موسیقی وزیر اعظم عمران خان ایک سو اکیس سال پرانے منصوبے کا افتتا کریں گے تفصیل کے مطابق جہلم جلالپور کنال کے تاریخی منصوبے کے سنگ بنیاد کے حوالے سے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے کہا کہ یہ منصوبہ آج سے ایک سو اکیس سال پرانا ہے جس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم عمران خان کل رکھیں گے فواد چودری کا کہنا ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے کس طرح پاکستان میں منصوبے مکمل کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے جہلم میں پینے کے پانی کا مسئلہ حل ہوگا لاکھوں اکڑ زمین زیر کاشت آ سکے گی ایٹین نائنٹی ایٹ میں جلالپور منصوبہ شروع کیا گیا تھا فواد چودری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جہلم پر خاص مہربانی کی ہے جلالپور کینال کے تاریخی منصوبے سے اس شہر کی تقدیر بدل جائے گی فواد چودری نے مزید کیا کہا آپ بھی سنیں 298 میں یہ منصوبہ جلالپور کینال کا سب سے پہلے کنسیو ہوا اور اب انشاءاللہ 2019 کے آخر میں یعنی 26 دسمبر کو وزیر اعظم پاکستان اس کا فتح کر رہے ہیں یہ ایک سو اکیس سال پرانا منصوبہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منصوبے یہاں کس طرح سے مکمل ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے پرائیم منسٹر صاحب نے جس قدر اس میں مہربانی کی اور پھر اس میں جس طریقے سے انہوں نے ہمارا لاج رکھی ہمارا مان رکھا اس علاقے کی پوری ایک قسمت تبدیل ہو گئی ہے اس پروجیکٹ سے اس پروجیکٹ سے انشاءاللہ لاکھوں اکر زمین جہلم کی اور خشاب کی زیرکاشت آ سکے گی پھر جہلم میں جو ہمارا پانی کے پینے کا مسئلہ ہے وہ اس سے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا حل ہوگا جہلم کا یہ جو علاقہ ہے یہ کھیوڑا کے دامن میں ہے اور آج حکومت پاکستان نے وزیراعظم پاکستان حیمان خان کے دوسط سے ان کے وسیلے سے آج کچھ نہ کچھ اس علاقے کا حق ادا کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس پروجیکٹ سے اس علاقے کو بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ان بے پناہ پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ ہے جو ہم آگے جا کے اس علاقے کے لئے لارے ہیں